اسلام علیکم آج میں آپ کو گلاب جامن بنانے کی ریسی بھی بتاؤں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہیں اور یہ صرف دو چیزوں سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پھنی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا سب سے پہلے ہم ایک چاشنی سے تیار کریں گے جس کے لیے میں نے دو گلاس پانی کے لیے لگے ہیں اور ان کو میں نے فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اس میں میں ایٹ کروں گی ون کپ شگر اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر کا الائچی پاورڈر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ ہم کوک کریں گے تقریباً پان سے چھے منٹ کے لیے جب تک ہماری اچھی سی چاشنی تیار نہیں ہو جاتی جس میں ہلکی ہلکی سی دکھنس ہوتی ہے مسلسل ہم چمت چراتے رہیں گے کلاب چامن تیار کرنے کے لیے میں نے ایٹ بریڈز کے سلائسز لے لیے تھے یہ لارچ بریڈ ہے اور ان کی میں نے سائٹس کو الگ کر لیا تھا جن کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی اور ان کو میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی ان سلائسز کو تاکہ یہ اچھے سے پاؤڈر فارم میں آ جائیں بہت ہی اچھے سے ہم نے گرائنڈ کر لینا ان سب پیسیز کو سارے پیسیز کو میں نے بہت اچھے سے گرائنڈ کر کے ایک بال میں ڈال دیا تھا اور اب اس میں میں ڈالوں گی ہافٹی سپون الائچی پاؤڈر جو کہ بلکل آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈالوں گی ٹو ٹی بلی سپون ملک پاؤڈر یہ بھی اپشنل ہے نہیں ضرورت ڈالنے کی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں میں نے ڈالا ہے لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ ڈالنے کے وجہ سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بغیر بھی گلاب جامن آپ کے پرفیکٹ لی تیار ہو جاتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ملک ملک میں نے ابھی لیا ہے ڈیلڈ کپ لیکن میں جتنے ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے کتنے ٹیبل سپون ڈیوز ہوئے ہیں ایک سوفٹ سا ڈو بنانے میں فی الحال میں سکس ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کروں گی ملک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک دم سارا ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ایک سوفٹ سا ڈو تیار کرنا ہے ایک دم سارا ایڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے میرے تقریبا 11 ٹیبل سپون ڈیوز ہوئے ہیں میری بریٹ کے جو سلائسز تھے وہ لارج بریٹ تھی اس لیے میرے 11 ٹیبل سپون ڈیوز ہوئے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اگر آپ سمال بریٹ ڈیوز کریں گے تو اس میں ظاہر ہے کم ڈیوز ہوگا ملک اور اب ہم ان کے بالز بنا لیں گے اب ہم نے بالز بنا لینے ہیں گلاب جامن کے لیے ہاتھوں کو میں نے بہت اچھے سے آئل سے گریس کر لیا تھا آپ چاہیں تو ملک بھی لگا سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ان پہ کریکس نہ پڑے ہوں بہت اچھے سے ہمیں گول کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی دیر اس کو کر دی رہی ہوں اور کوئی کریک نہیں ہے جب تک آپ کے کریکس فینش نہیں ہوتے آپ نے اسی طرح ان کو گول کر دی رہنا ہے اور یہ ہمارے سارے گلاب جامن تیار ہو گئے تھے ایک گلاب جامن میں نے اس میں ایسا بنایا ہے جس میں کریکس ہیں اب میں ان سب کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں آئل میں نے گرم کر کے فلیم کو سلو کر دیا تھا سلو فلیم پہ ہم کک کریں گے بلکل بھی ہائی نہیں ہونا چاہیے اور مسلسل چمت سے ہم ان کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں اگر ہم ہلائیں گے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ ٹپ آپ نے خیال رکھنا ہے مسلسل ہم ان کو ہلاتے جلاتے رہیں گے ایک گلاب جامن ایسا بھی ہے جس میں کریکس ہیں وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی جس میں کریکس ہیں تو وہ بلکل ٹوٹ گیا ہے اور اس طریقے سے اوپر بھی ہم آئل ڈالتے رہیں گے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے گلاب جامن کا بریڈ کی گلاب جامن کا بریڈ کی اور ملک سے یہ صرف دو مین چیزوں سے بن جاتے ہیں آپ ملک پاورڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسلہ نہیں ہے آپ سکپ کر دیں ہماری چاشنی بھی تیار ہے اور چاشنی کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اس لئے ہم گرم گرم گلاب جامن ہی اس میں ڈال دیں گے کلر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں کتنا براؤن رکھنا چاہتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ گلاب جامن اور بہت جلدی بن جاتے ہیں دس منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں آپ چاہیں تو سائز کو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بڑے سائز کے بنائے ہیں اور اب میں گلاب جامن کو نکال کے چاشنی میں ڈال دوں گی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں سوک رکھوں گی ایک گلاب جامن جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کریکس ہیں تو وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ بلکل ٹوٹ گیا ہے اس لئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کریکس نہ ہوں اس کو بہت اچھے سے گول کرنا ہے اس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے گلاب جامن کو میں نے شیرے میں ڈال دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے اچھے سے سوک ہو گئے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے ڈالا تھا اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نائس کلر ہے اور ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں یہ وہ گلاب جامن ہے جو ٹوٹ گیا تھا سارے گلاب جامن اس طرح میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اور ایک گلاب جامن کو میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا نائس بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیفرنس نہیں ہے کھوئے کے گلاب جامن یا پھر ملک پاورڈر کے گلاب جامن سے بلکل ہٹ کے نہیں ہیں یہ اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں میں اس میں پستا اور بادام ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہیں آپ ویسے بھی کھائیں گے تو آپ کو اچھے لگیں گے امید ہے آپ کو ان کی ریسی بھی اچھے لگی ہوگی مزید ریسی بھی اس کے لئے آپ ہمارے صحت کنیکٹڈ رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ